کہانی کی سلوات میں ایک انجان آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو اسکوٹ لینڈ کے چھوٹے سے گاؤں میں آتا ہے اور یہاں سے سین کٹ ہو کر لیچل نام کی اولت کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے بچپن کا سپنا دیکھ رہی ہوتی ہے جس میں لیچل کا پتہ اسے ایفیوز کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر لیچل نیند سے جاگ جاتی ہے اور اسے اپنے تکیہ پر ایک کوئے کا پنک ملتا ہے جس کے بعد لیچل تیار ہو کر اپنی ڈوٹی پر نکل جاتی ہے کیونکہ وہ ایک پولیس والی ہوتی ہے لیچل کے جانے کے بعد ہم اس کے قبلے میں کسی کی پلچھائی کو دیکھتے ہیں لیکن لیچل جب لاستے میں ہوتی ہے وہاں سے ایک دیج گاڑی نکلتی ہے جو ایک آدمی کو ٹک کر مالتی ہے اور لیچل کارڈ ڈلائیول کو پکڑ لیتی ہے جس کا نام سیزر ہوتا ہے لیکن لیچل دیکھتی ہے جس آدمی کو ٹک کر لگی ہوتی ہے وہ آدمی وہاں نہیں ہوتا لیچل گاڑی پر کھون لگا ہوا دیکھتی ہے جس کے بعد لیچل سیزر کو پکڑ کر پولیس ٹیسن لے آتی ہے یہاں ہم ٹیسن انچارج مکلیڈی کو دیکھتے ہیں جو سیزر کی کچھ پلانی ڈیٹیل نکالتا ہے جس سے انہیں پتہ چلتا ہے سیزر کا تیج گاڑی چلانے پر پہلے بھی چلان کٹ چکا ہوتا ہے اور لیچل اپنے کلیک جون اور ونڈی کو اس آدمی کو ڈھونڈنے کو کہتی ہے جسے سیزر نے ٹک کر ماری ہوتی ہے اور اسے ڈھونڈ کر پولیس ٹیسن لانے کو کہتی ہے اس کے بعد وہ سیزر کو بند کر دیتے ہیں لیکن وہاں سیزر کا ٹیچل بھی ہوتا ہے جسے پولیس نے اپنی پتنی کو مالنے کے جلوم میں گلفتال کیا ہوتا ہے کچھ دیل بعد جیک اور ونڈی اس آدمی کو ڈھونڈ کر لے آتے ہیں جسے سیزر نے ٹک کر ماری ہوتی ہے لیکن جب مکلیڈی اس سے نام پوچھتا ہے وہ کچھ نہیں بولتا فل وہ دیکھتے ہیں اسے کچھ چونٹے لگی ہوتی ہیں جس کے بعد وہ ایک ڈوکٹر کو اس کا علاج کلنے کو کہتے ہیں پل اس آدمی کے پاس انہیں ایک ڈائلی ملتی ہے جس میں کچھ نام اور سیمبل بنے ہوتے ہیں لیکن جب ڈوکٹر اس کا علاج کلتا ہے وہ ڈوکٹر سے کچھ کہتا ہے جس سے ڈوکٹر کو کچھ وزن دکھنے لگتے ہیں پول وہ اپنے گھر کے پاس ہوتا ہے پول دیوالوں پر کھون لگا ہوتا ہے تب ہیڈوکٹر ہوس میں آ جاتا ہے جس کے بعد ڈوکٹر بولتا ہے یہ سب کچھ جانتا ہے تب ہیڈوکٹر اس پل حملہ کلتا ہے پل وہ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں جس کے بعد وہ ڈوکٹر کو سیل میں بند کل دیتے ہیں پھر وہ لوگ اس آدمی کی فنگر پلنٹ لیتے ہیں جس سے انہیں پتہ چلتا ہے لیکوڈ کے انوصال یہ آدمی ساٹھ سال پہلے ہی مل چکا ہے پل مکلیڈی کو لگتا ہے یہ کمپیوٹر کا کچھ فالٹ ہوگا جس کے بعد مکلیڈی اس آدمی سے ڈوکٹر کے بالے میں پوچھتا ہے کہ تم ڈوکٹر کے بالے میں کیا جانتے ہو لیکن وہ آدمی کچھ منتل پڑھنے لگتا ہے تب ہی مکلیڈی کو کچھ دکھنے لگتا ہے جسے دیکھ کر مکلیڈی گھبلا جاتا ہے اور اس آدمی کو بند کھلنے کا اوڈل دیتا ہے پل مکلیڈی جب سیل کو لوگ کرتی ہے وہ اس کے ہاتھ کو چھوتا ہے جس سے مکلیڈی کو کچھ وزن دکھنے لگتے ہیں جس میں مکلیڈی اور جیک ایک آروپی کو بلی طرح مار رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر مکلیڈی کھبلا جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد مکلیڈی جیک اور مکلیڈی کو ڈوکٹر کے یہاں جانے کو کہتا ہے اور مکلیڈی بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد لیچر پولیس ٹیزن میں اکیلی ہوتی ہے پل مکلیڈی جب ڈلائیو کر رہا ہوتا ہے اسے سیزے میں اس آدمی کا ڈلاونہ چہلہ دکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ ڈل جاتا ہے وہ لگلے ہی پل وہ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے در وہ آدمی اس ٹیچر سے اس کی پتنی کے بارے میں پوچھتا ہے کیونکہ وہ اپنی پتنی کو بہت مالتا تھا اور وہ آدمی اس ٹیچر کے مو سے سچ سننا چاہتا ہے پل وہ ٹیچر اسے چھوٹ بولتا ہے جس کے بعد ہم ٹیچر کے پیچھے اس آدمی کے ہاتھ کی پلچائیں کو دیکھتے ہیں اور تب ہی اس سیل کا کیملہ بند ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ ٹیچر اپنے سر کو پلی دلہ پیٹنے لگتا ہے یہ دیکھ کر سیجل ٹھل جاتا ہے اور دلواجی پر لگی ہوئی گھنٹی کو بجھاتا ہے جسے دیکھ کر لیچر وہاں آتی ہے اور لیچر اس سیل کو کھولتی ہے جس کے بعد ٹیچر باہر آکر گل جاتا ہے ڈوکٹر لیچر سے ٹیچر کی مدد کلنے کو کہتا ہے اور لیچر اس کے سیل کو کھول دیتی ہے پل جب ڈوکٹر اسے چیک کلتا ہے وہ مل چکا ہوتا ہے ادھر جیک اور ونڈی ڈوکٹر کے گھر پر کچھ ڈیڈ بوڈیز کو دیکھتے ہیں جنہیں ڈوکٹر نے مال دیا ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈوکٹر ایک سائی کو ہوتا ہے اس نے اپنے پریوار کو بھی مال دیا ہوتا ہے فیل ہم مکلیڈی کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر سے کسی کی ٹیڈ بوڈی کو ٹھکانے لگا رہا ہوتا ہے پول اس کے گھر میں ایک اور لڑکے کی ٹیڈ بوڈی ہوتی ہے جسے مکلیڈی نے مال دیا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک کے ہوتا ہے پول اس کے بعد لیچر ڈوکٹر کے ساتھ مل کر ٹیچر کی بوڈی کو اوپر لے کلا جاتی ہے پول جیک لیچر کو ڈوکٹر کے گھر کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس نے اپنے پریوار کو مال دیا ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈوکٹر ایک سائی کو ہوتا ہے اور اس کی باتیں ڈوکٹر بھی سن لیتا ہے جس سے وہ یہاں سے بہاگنے کی کوشش کرتا ہے پول لیچر اسے پکڑ کر سیل میں بند کل دیتی ہے لیکن وہ آدمی لیچر سے عجیب سی باتیں کرتا ہے کیونکہ وہ آدمی لیچل کے پاسٹ کے بارے میں جانتا ہے پل لیچل اسے گنور کلتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن وہ آدمی سیٹی بجانے لگتا ہے جس سے لیچل کو وزن دکھنے لگتے ہیں جس میں لیچل کا پتا اسے ابیوز کلتا ہے پل ایک دن لیچل وہاں سے بھاگ جاتی ہے تب ہی لیچل ہوس میں آ جاتی ہے جس کے بعد لیچل مکلیٹی کو ٹیچر کے بارے میں بتاتی ہے اول مکلیٹی اس کی بات سن کر سندوق سے گن نکالتا ہے ادھر وہ آدمی سیزل سے بات کلتا ہے کیونکہ سیزل نے آج رات ایک لڑکی کو گاڑی سے ٹک کر مال دی ہوتی ہے اور سیزل نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی ہوتی یہ سن کر سیزل حیلان ہو جاتا ہے اول فو آدمی بولتا ہے تم اس لڑکی کو اب بھی بچا سکتے ہو کیونکہ وہ لوڈ پلپ بھی چندہ ہوتی ہے اول اف جیک اور ونڈی بھی آ جاتے ہیں پل جیک نے جو ڈوکٹر کے گھر دیکھا ہوتا ہے وہ اسے دیکھ کر کافی پریسان ہو جاتا ہے جس کے بعد ونڈی ڈوکٹر کو اوپر لے جاتی ہے پل جیک نیچے ہی ہوتا ہے جس سے وہ آدمی جیک کو کچھ وزن دکھاتا ہے جس میں جیک اور ونڈی ایک آدمی کو بھی طرح مار رہے ہوتے ہیں جس میں اس کی چاند چلی جاتی ہے جسے دیکھ کر جیک ڈل جاتا ہے اور وہ اوپر جا کر ڈوکٹر کو مالنے لگتا ہے اور ونڈی بھی اس کا ساتھ دیتی ہے جس سے ڈوکٹر کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر لے جل اس کے بالے میں مکلیڈی کو بتانے کا فیصلہ کرتی ہے پل وہ دونوں لے جل کو چک رہنے کو کہتے ہیں نہیں تو وہ اسے اس مڈل کیس میں فسانے کی دھمکی دیتے ہیں تب ہی لے جل کو گھنٹی کی آواز جاتی ہے جو سیزر بجا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا جلوم قبول کرنا چاہتا ہے اور لے جل اس کے پاس جاتی ہے پل وہ آدمی بولتا ہے وہ لڑکی دو منٹ پہلے ہی مل چکی ہے یہ سن کر لے جل اس کے پاس جاتی ہے اور وہ آدمی بولتا ہے جیک اور ونڈی تمہیں مالنا چاہتے ہیں لیکن لے جل اس کی بات نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے پل لے جل ان دونوں کو بات کلتے ہوئے سن لیتی ہے تب ہی لے جل کے پاس مکلیڈی کا کول آتا ہے جسے لے جلون کل کے ٹیبل پل دھل دیتی ہے کیونکہ لے جل ان دونوں کی باتیں مکلیڈی کو سنانا چاہتی ہے پل وہ دونوں لے جل کو مالنے کے لیے اس پل حملہ کلتے ہیں لیکن وہاں مکلیڈی آ جاتا ہے جو جیک کو سوٹ کلتا ہے جسے دیکھ کر وہ لوگ چھپ جاتے ہیں کیونکہ مکلیڈی ایک سائی کو ہوتا ہے اور وہ ان لوگوں کو مالنا چاہتا ہے جسے دیکھ کر لے جل اور ونڈی نیچے آ جاتے ہیں اور وہ دون سیل کو کھول دیتی ہیں لیکن مکلیڈی وہاں آگ لگا دیتا ہے پل جب ونڈی وہاں سے بھاگنے کی کوسس کلتی ہے وہ کھڑکی کے سیسوں سے ٹکڑاتی ہے جو اس کی ناڑ میں کھج جاتے ہیں اور مکلیڈی اسے مال دیتا ہے جس کے بعد مکلیڈی سیزر کو بھی مال دیتا ہے پل وہ لیچل کو مالنے ہی بالا ہوتا ہے لیکن لیچل موقع دیکھ کر اس پل حملہ کلتی ہے اور مکلیڈی کو مال دیتی ہے وہاں کیول لیچل اور وہ آدمی ہی ہوتے ہیں پل وہ آدمی اس ڈائلی سے ان لوگوں کے نام کاٹنے لگتا ہے کیونکہ اس کے پاس جو ڈائلی ہوتی ہے اس میں اول بھی نام ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ نہ کچھ بلے کام کیے ہوتے ہیں اس لیے وہ لوگوں کو سجا دیتا ہے یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پلینڈ ہو جاتی ہے امید کلتے ہیں آپ کو یہ ایکسپلینیسہ نچھا لگا ہوگا